نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیزو رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ کے میں عظیم الرحمان عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے مگر مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید اس عنوان کو لوگ مولویانا واس سمجھ کر شاید وہ اہمیت نہ دے جو میری سابقہ ویڈیوز کو آپ احباب نے دی ہے لیکن چلیے دیکھتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں اس سے یہ ہی کہوں گا کہ آج کا یہ موضوع میرے تمام ویڈیوز میں سب سے زیادہ مرکزی نوعیت کا حامل ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا مستحق ہے تو میری آپ سے یہ التجاہ ہے یہ التماس ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور یہ میں پورے دل سے کہہ رہا ہوں اس میں میری نیت پر شک نہ کیجئے گا واقعی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے استفادے کی صورت کریں اور اللہ تعالیٰ اس سے خیر برامت فرمائے آمین یا رب العالمین کیا ہے بھئی آج کا عنوان آج کا عنوان یہ ہے کہ قرآن حکیم کو کیسے سمجھا جائے اس پر تدبر کیسے کیا جائے یا اس پر آغاس کیسے کیا جائے یہ سوال مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عظیم بھائی آپ نے قرآن حکیم کیسے سمجھا یا ہمیں بتائیے کہ ہم قرآن مجید کیسے سمجھے اور الحمدللہ میں انہیں بتاتا آیا ہوں اور تحریری صورت میں میں ان کو کچھ چیزیں لکھ کر دیتا بھی رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں وہ لکھ بھی دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لیکن چونکہ آپ ایک یوچیوب چینل رنگ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ سے گفتگو میں یہ بات کیوں نہ کہی جائے قرآن حکیم کو کیسے سمجھا جائے یہ سب سے اہم موضوع ہے لیکن اس سے قبل میں آپ سے کچھ تمہیدن باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنا تجربہ سناتا ہوں کہ میں نے قرآن حکیم کب پڑھا میں نے یہ پاکستان میں جب میں نے سکول کالج یونیورسٹی انجینئرنگ کی میں نے نہیں پڑھا وہاں بس جس طرح ناظرہ پڑھتے ہیں اس طرح سے ہم قرآن مجید کو جانتے تھے امی نے ڈانڈ دیا تو قرآن مجید اٹھایا تھوڑا سا پڑھ لیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہاں آئے انگلینڈ میں یہاں پر ماسٹرز کے لیے جب آئے تو ترہاں ترہاں کے فلسفوں کا سامنا ہوا مختلف مذاہب کا بھی الہات کا بھی انکار حدیث کا بھی اہلِ تشیعہ اہلِ سننہ اور اس طریقے کے جتنے شیڈز ہیں ویتن اسلام اس کے اندر بھی بے شمار جو ہے وہ مباحث میرے سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں فکری وجود ہل کے رہ گیا اور اللہ پاک نے پھر اس وقت مجھے یہ توفیق دی کے میں قرآن مجید کو پڑھوں سمجھوں سے سٹڈی کروں اس کی ایک ایک آیت پر فکر کے ڈیرے ڈالوں اور اس کے نوٹس بناوں اور غور کروں اور میں آپ کو پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ آج جب میں چالیس کا ہو چکا ہوں یا چالیس کا ہونے جا رہا ہوں تو اس وقت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں دہازہ میں آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں اس پر غور کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو بڑی اچھی بات ہے یہ آپ پر فرض ہے آپ پر فرض ہے آپ کو یہ کہہ کر چھپ کرا دیا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر دس دس نہیں کی آئے ہاں ہیں لیکن قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہدایت انسٹرکشن انسٹرکشن مینول ہے یہ پورا کہ آپ کا فکری وجود آپ کا عملی وجود آپ کا اخلاقی وجود اس کتاب کے سامنے پیش ہو اپنے آپ کو آپ اس کے سامنے پیش کریں یہ لازمی ہے ضروری ہے it's not optional it's mandatory it's necessary it's essential کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشا یعنی جب تک ضمیر کی عدالت میں تم قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنے عمال اپنے افکار کا جائزہ نہیں لوگے تو امام راضی کی تفسیر پڑھ لو یا امام زمخشری کی الکشاف پڑھ لو ٹھیک ہے کوئی گرہ نہیں کھلے گی تمہاری تم پر کوئی جوہر جو قرآن حکیم کے ہیں وہ واضح نہیں ہوں گے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشا تو قرآن حکیم کو سمجھنا لازمی ہے دیکھئے آپ سب میں آپ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم یہ تمنہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جب شفاعت کریں گے مقام محمود پر ہوں گے اور وہ شفاعت کریں گے تو ان شفاعت ہو جانے والے امتیوں میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہوں ہے نا یہ خواہش آپ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سورہ الفرقان کی تیس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یعنی رحمت للعالمین وہ خود اللہ رب العزت سے یہ شکایت کریں گے ٹھیک ہے ان سے اپنے اس غم کا اظہار کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو بہت دور چھوڑ رکھا تھا لفظ ہے مجہورہ کوئی کہتا ہے کہ ہجرت کر لی تھی قرآن سے بلکل ہی چھوڑے ہوئے تھے کچھ کہتے ہیں کہ بہت دور ڈال رکھا تھا قرآن حکیم کو کچھ کہتے ہیں کھیل تماشا بنا رکھا تھا یہ میں آپ کو مختلف تراجم بتا رہا ہوں اس کے کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جنہیں قرآن حکیم پر غور کرنے کا کبھی وقت نہیں ملا نیٹ فلکس دیکھنے کا وقت مل گیا ساری موویز پہ ریویوز لکھنے کا وقت مل گیا طرح طرح کے رنگ برنگے فلسفے پڑھنے کا وقت مل گیا لیکن قرآن حکیم پڑھنے کا وقت نہیں ملا کیا کہو گے کیا کہو گے کہ میں نے بیچلرز کیا میں نے ماسٹرز کیا میں نے پی ایچ ڈی کیا لیکن اللہ پاک آپ کی کتاب پڑھنے کا دراصل وقت نہیں ملا میں نے انگریزی سیکھی میں نے آئی ٹی لینگویجز سیکھی میں نے اور طرح طرح کی چیزیں سیکھی لیکن عربی زبان قرآن حکیم کو سمجھنا اس پر غور کرنا نہیں یہ میری ترجیح نہیں تھا اس کا وقت نہیں نکال سکا یہ کہو گے روز جزا کے دن سوچ لیجئے جناب یہ بہت نازک معاملہ ہے یہ آپشنل نہیں ہے ٹھیک ہے تو قرآن حکیم پڑھو سمجھو حال ہمارا یہ ہے کہ ہم رات پڑھیں گے اپنے ذہن کے اندر شکوک کے ناغ بلکہ ازدہے بھر لیں گے لیکن قرآن حکیم کا جائزہ نہیں لیتے اسے نہیں پڑھتے یعنی کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اور میرے بھائی قرآن حکیم کیوں آیا تھا اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ یار اس حالے ثواب کیا جائے اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ دلھن کے سر پر رکھ کر اس کی رخصتی کی جائے اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ دکان میں آئے تل کرسی لگا کر یہ سمجھا جائے کہ اس سے برکت ہوگی اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ تعویز بنا کر گھول گھول کے پیے جائیں قرآن حکیم ہدایت کی کتاب تھی اس کا پرائیمیری پرپس ہدایت تھا میرے بھائی ہدایت کی کتاب تھی ہدایت کب پتہ چلے گی جب تم اسے سمجھو گے ورنہ کوئی چائنیز میں کتاب ہو عربی میں کتاب ہو چونکہ دس نیکیاں ہیں تو میں ٹھیک ہوں میں بس پڑھ رہا ہوں اس میں کیسی نالائکی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کتاب قرآن حکیم اور سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب بھی شاید یہی قرآن حکیم تو کیوں نہ کہیں گے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا جاگ جاؤ میرے بھائی جاگ جاؤ خدا کے لئے جاگ جاؤ دیکھو قرآن حکیم جو ہے نا اس میں دو اس کے لیولز ہیں ایک ہے تذکر اور دوسرا ہے تفکر تذکر ہدایت یہ محکمات ہیں آیات بالکل صاف سا سب کو سمجھ آ جاتی ہیں وہ چاہے دادو کے زلے میں کوئی کسان ہو یا کیمری جنیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہو سب کو وہ ہدایت مل جائے گی جو بھی قرآن حکیم پڑے گا اور تفکر اتنا گہرائے کہ اس سے زیادہ گہری کتاب آپ کو کوئی نہیں ملے گی گویا تذکر کے لئے قرآن مجید سے آسان کتاب کوئی نہیں اور تفکر کے لئے قرآن مجید سے گہری کتاب کوئی نہیں کہ پوری پوری زندگی لگا دو اور سوچ کے نئے نئے زاوی اور گہرے انیلیسس آپ پر کھلتے ہی چلے جائیں جو غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں کہ قرآن مجید ہر دور میں اپنی نئی تفسیر فراہم کرتا ہے ہر دور میں اس کے نئے موتی برامد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تفکر کی کوئی حد نہیں لیکن تذکر آپ میں سے سب کو حاصل ہو جاتا ہے تو کسی کے کہے میں نہ آئیں کہ نہیں بھئی تم قرآن حکیم نہیں پڑھ سکتے نہیں سمجھ سکتے آجزی پیدا کریں یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی آیا کہ اس سے ہم کچھ کو ہدایت دیتے ہیں تو کچھ بھٹک بھی جاتے ہیں لیکن وہ کون بھٹکتے ہیں وہ وہ بھٹکتے ہیں جو کبر کا شکار ہو جائیں علمی تکبر کا شکار ہو جائیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں عالم کی اب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جس نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں اقتدار کے لحاظ سے سمجھے گے تب بھی تکبر لیکن یہ آپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے قرآن حکیم ہدایت کی کتاب علف لام میم ذالک الكتاب اولا ریبا فی ہدل المتقین ہدایت ہے متقین کے لیے سورہ البقرہ کا آغازی اس سے ہے اور جو اس سے پہلے آپ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں آپ مانگتے ہی ہی ہیں کہ آپ مانگتے ہی ہیں اہدن السرات المستقین ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا دے اور سورہ البقرہ میں جواب آتا ہے ہدل المتقین کہ یہ ہے بھئی ہدایت متقین کے لیے اور وہ قرآن حکیم کی صورت میں آپ کے سامنے ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا اپشنل نہیں ہے کمپل سری ہے تو جاگو بھائی جاگو اور قرآن مجید کو پڑھو سمجھو اور یقین کرو اس کے بعد جتنے تمہارے ذہن کے سوالات ہیں اگر ان کے جواب نہ ملے تو مجھے پکڑنا یہ جو تمہیں لوگ بے وقوف بناتے ہیں قرآن پڑھو اور ملہد بنو ہم کہتے ہیں سو بسم اللہ یہ کر کے تو دیکھو قرآن سٹڈی کرو لیکن ٹھیک ہے پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے گاڑی میں چلتے ہوئے آیتیں سننی ٹھیک ہے اور کسی پوٹ کے اوپر آیتیں سننی پڑھنی اور جو ہے وہ پی ڈی ایف کے اوپر قرآن پڑھ لیا اسی طرح سے کیا تم نے باقی سنجیدہ سبقوں کو پڑھا ہے کیا تم نے کیمسٹری فیزیکس بائیلوجی میتھمیٹکس کیا اس طرح پڑھی ہے یا اس کو بقاعدہ کتابوں سے پڑھا ہے تم نے اور اس کے نوٹس بنائے ہیں تو یہ کرنا ضروری ہے میرے بھائی بارال یہ تو ایک تمہیدی بات ہو گئی بہت زیادہ میں بولے جا رہا ہوں اس کے اندر لیکن دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں آپ کو کچھ نکات بتائے دیتا ہوں کہ بھائی قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے اس کو میں دس نکات کے اندر جو ہے وہ میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور میں نے اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیا ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں ایک ایک کر کے وہ دیکھتا رہوں گا آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا تو پہلا پوائنٹ کیا ہے پہلا آپ کا سٹیپ کیا ہوگا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی سادہ ترجمہ لے کر آ جائے آپ انگریزی بولتے ہیں انگریزی لے ہیں اردو بولتے ہیں اردو لے ہیں پنجابی بولتے ہیں پنجابی لے ہیں سرائیگی بولتے ہیں سرائی کی لے ہیں اپنی زبان میں جو آپ کی مادری زبان ہے جس کو بولنے میں آپ سب سے زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں اس زبان کا کوئی بھی سادہ ترجمہ بینہ تفریق مسلک لے ہیں آپ جائیے جا کے دیکھیں مفتی تقی عثمانی کا آسان لگ رہا ہے وہ لے آئیے ٹھیک ہے ڈاکٹر تحیر القادری کا آسان لگ رہا ہے وہ لے آئیے ڈاکٹر اسرار احمد کا لگ رہا ہے وہ لے آئیے ابو لالہ مودودی کا لگ رہا ہے وہ لے آئیے امین حسن اسرائی کا لگ رہا ہے کسی اور کا لگ رہا ہے وہ لے آئیے لیکن ترجمہ ہونا چاہیے تفسیر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اب اس کے اوپر فوراں میری پکڑنا کیجئے کہو یہ تو روک رہا ہے تفسیر جو ہے وہ آپ نے بعد میں پڑھنی ہے وہ بات کا لیول ہے پہلے ترجمہ پڑھنے سادہ ترجمہ ترجمہ میں بھی اختلاف ہے لیکن بہت چھوٹا اختلاف ہے اس اختلاف کو اوور کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان بریکٹس کو نہیں پڑھیں گے یوزولی مترجم جو ہے اگر اپنی کوئی مسئلہ کی سمجھ ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ بریکٹس کے اندر لکھتا ہے لیکن جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے جو ترجمہ کے نیچے لکھا تو اس میں اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے البتہ تفسیر میں آپ کو بڑے بڑے اختلاف مل جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا اس معاملے میں کہ جو جس مسئلہ کا ہوگا وہ اسی طرح سے آپ کو جو ہے لے کر چلنے کی کوشش کرے گا تو سادہ ترجمہ لائیں کسی بھی اس کا مسئلہ کا مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے خود جائیے پانچھے تراجم کا جائزہ لیجئے اور لے کے آ جائیے ایک سادہ نوٹ بک لینی ہے جس میں آپ اپنے نوٹس بنا سکیں قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے اس پر غور کرتے ہوئے کسی آیت کے اوپر سوال پیدا ہوا تو اس آیت کو لکھ لیں اس کے نیچے بریکٹ ڈال کر سوال لکھ لیں کوئی آیت پسند آئی اسے لکھ لیں اس کے بریکٹ ڈال کر یہ لکھ دیجئے کہ کیا بات پسند آئی وغیرہ تو اس طریقے سے اس کے نوٹس بنایئے جو سوالات ہیں وہ لکھ کر رکھئے اس وقت آپ یہ معاملہ نہیں کیجئے کہ یہ سوال آگی اب تو میں آگے ہی نہیں پڑھوں گا نہیں آگے پڑھتے چلے جائیے قرآن حکیم سوالات نوٹ کر لیں سوال آپ نہیں چھوڑ رہے لیکن ابھی آپ اس کا جواب نہیں تلاش کر رہے ہیں ابھی آپ قرآن حکیم آگے پڑھتے چلے جائیں تو بہت ممکن ہے میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ جو سوالات تیسرے اور چوتھے سپارے میں آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں گے وہ دس میں گیاروے باروے سپارے میں ایسے آنسر ہوں گے کہ آپ کو کسی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں پڑھے گی لہٰذا کچھ وقت دیجئے لکھ لیجئے میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ تقدس میں جانا سوال پوچھنا ہے تفکر کرنا ہے یہی تو اصل چیز ہے ہر طرح کا سوال کریں لکھ لیں اور آگے پڑھتے چلے جائیے یہی کتاب آپ کو انشاءاللہ سارے جوابات دے گی دیکھیں میرے پاس بھی میں نے جب پڑھا تھا تو بقاعدہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک نوٹ بک ہے اس کے اندر میں نے اپنے سارے جو ہے وہ نوٹس بنا رکھے تھے پتہ نہیں ابھی یہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا ظاہر ہے نہیں دیکھے گا لیکن یہ کہ اس میں میں نے نوٹس بنا رکھے تھے کہ بھئی کیا ہے کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے تو جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہ آٹھ ماہ سپارہ ہے جس کی ایک سو اکیس آیت کو میں نے لکھ رکھا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے یہ میں نے آیت کا ترجمہ لکھ لیا اور نیچے بریکٹ لگا دیا کہ اچھا تو زباہ سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے ایک نئے اس سے پڑھا ہوں پوری طریقے سے تو اس میں میں نے یہ لکھ کر رکھ لیا میرے اوپر واضح ہو گئی بات کہ آج جب میں ویسٹ میں آئے ہوں تو یہاں بہت سے لوگ یعنی دینی لوگ مذہبی لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اہل کتاب کا زدیہ حلال ہے وہ اللہ کا نام لینا لیں یعنی ایک تو وہ ہے نا جو کوشر میٹ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ تو حلال ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں نہیں بھی لیتے میک ڈونلڈز وغیرہ وہاں بھی حلال ہے ایک بقاعدہ رائے موجود ہے اور مثال کے طور پر جامیت العظر کے جو علماء ہیں وہ اس کو سرٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو مانوں یا نہ مانوں اس آیت سے میرے لیے فیصلہ ہوئی کہ نہیں میں نے نہیں ماننا میں تو وہ ہی کھاؤں گا جس پر زبا کرتے ہو اللہ کا نام لیا جائے تو یہ میں نے ایک مثال دیا آپ کو تو پہلا کام کیا تھا قرآن کا سادھا ترجمہ لیا ہے دوسرا کیا تھا نوٹ بک لیا ہے جس کے اندر آپ نے لکھنی ہے جو بھی امپورٹنٹ بات بریکٹ کے اندر اس کے جو بھی کوسٹنز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ بات ہے وہ لکھتے رہنی ہے اچھا جی اس کے علاوہ کیا تھا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کدھر وہ چلا گیا میں نے اتھر سامنے لیپ ٹاپ رکھا وایا جس کے اندر میں نے اپنی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا جی کہ نوٹ بک لے لیں اب کیا ہے یعنی آپ کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ بھی آگیا نوٹ بک بھی آگئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے قرآن حکیم کو پڑھنے کا آغاز کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں دعا کو انڈرمائن نہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل میں کوئی بھی فتنہ نہ پیدا کیجئے گا یا اللہ یہ آپ کی کتاب ہے آپ ہی مجھے اس کتاب کو سمجھا سکتے ہیں آپ مجھے سمجھا دیجئے یا اللہ مجھے کسی گمراہی میں مت ڈالیے گا مجھے اس کتاب کا محخص سمجھا دیجئے گا مجھے صحیح بات سمجھا دیجئے گا مجھے اپنی تصحیح کی توفیق دیجئے گا اللہ سے دعا کریں قرآن مدید کو پڑھنے کی ابتدا کرنے سے بھی پہلے اور جب جب پڑھیں اس سے پہلے اللہ سے بقاعدہ دعا کریں اور مسلسل جب تک آپ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں بار بار اس دعا کو ترجیح اول بنا لیں کہ اللہ سے دعا کرتے رہنے ہے کہ اللہ تعالی مجھے یہ کتاب سمجھا دیجئے تو یہ تیسرا سٹیپ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کیا ہے کہ جو چوتھا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ بھائی میں کسی مسلک کی اینک سے اسے نہیں پڑھوں گا یعنی میرے آنکھوں پہ نہ غامدی صاحب کا مسلک ہونا چاہیے اینک کی صورت میں نہ اسرار صاحب کا ہونا چاہیے نہ مودودی صاحب کا ہونا چاہیے نہ تحر القادری صاحب کا ہونا چاہیے نہ تقی عثمانی صاحب کا ہونا چاہیے نہ کسی اور کا ہونا چاہیے یعنی کسی دوسرے کی سمجھ سے میں نے نہیں پڑھنا یہ کہ وہ کیا سمجھائے اس آیت سے میں نے خود پڑھنا میں نے اس پہ خود غور کرنا ہے کوئی جو میں نے بیان بھی کیا تھا کہ اللہ میں اقبال جو کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے رازی نہ صاحب کشا یعنی جب تک ضمیر کی روشنی میں اس کا جائزہ نہیں لوگے اس وقت تک امام رازی کی تفسیر رازی ہو جو بہت مشہور ہے یا امام زمخشری کی القشاف ہو جو اگن ایک بہت مشہور جو ہے وہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے تو ان کتابوں سے بھی تم پر بات واضح نہیں ہوگی جوہر آشکار نہیں ہوگا جب تک ضمیر پر اپنے آپ کو نہیں پیش کروگے خود غور نہیں کروگے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشا تو اس پر غور کریں کہ مسلک کی اینک سے نہیں پڑنا اگین میں یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ کو علماء سے سیکھنا نہیں ہے یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی علماء سے سیکھنا ہے لیکن یہ اس کے بعد کی سٹیج ہے یہ ابھی میں آپ کو آغاز کی بات بتا رہا ہوں کہ کرنا کیا ابتداء کہاں سے جہاں سے آپ کی بنیاد مستحق ہوگی تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مسلک کی اینک سے نہیں پڑنا ہے تو یہ ہو گیا جناب اور پھر کیا چوتھا پوائنٹ میرے خیال سے بنتا ہے کہ پڑنے سے پہلے جتنے بھی آپ کے سابقہ نظریات ہیں خیالات ہیں جو بیگیج ہوتا ہے ہم پہلے سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ رکھی ہوتی ان کو ہمیں پیچھے رکھ دینا چاہیے اور قرآن حکیم کو ایسے پڑھیں جیسے کہ ایک نو مسلم پڑھتا ہے غیر مسلم پڑھتا ہے جب وہ پہلی دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی عقیدہ کوئی نہیں ہوتا اسے نہیں پتا ہوتا کہ ابو جی نے کیا بتایا تھا امی جی نے کیا بتایا تھا مولوی صاحب نے کیا بتایا تھا حاجی صاحب کو کیا خواب آیا تھا یہ ساری چیز اس کے ذہن میں نہیں ہوتی تو آپ نے بھی اس بلیک بورڈ کو صاف کر دینا اور پھر کہنا ہے اس کتاب میں جو پیغام ہوگا اس ہاں میں نے اس کے بعد کا جو سٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہمیشہ آغاز کریں اور اتنا پڑھیں جتنا کہ پڑھنا شوق سے ممکن ہو یعنی جتنا بھی شوق سے آپ پڑھ سکتے ذہن لگا کر اتنا پڑھیں اور روز پڑھیں اپنی ترتیب بنالیں کوئی بھی ترتیب بنالیں لیکن قرآن حکیم کو شوق سے پڑھیں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر عربی ساتھ میں پڑھ سکتے تو ضرور اچھی بات ہے لیکن عربی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کا آغاز کریں رکھ کر سوچ سوچ کر کوئی خاص وقت مقرر کر لیں تو جو بھی آپ ایک ترتیب بنائیں لیکن اس طریقے سے جتنا شوق ہو اتنا وہ کریں اس کے بعد میں اس کو بقیادہ پوائنٹ کی صورت میں بھی لکھ دیا کہ جو بات آپ کو سمجھ آئے یا کوئی سوال ہو اس نوٹ بک میں لکھ لیں جیسے میں نے آپ کو یہ نوٹ بک دکھائی دی ایسی کوئی نوٹ بک کے اندر آپ نے اس لکھ لینا ہے تو یہ بھی ایک سٹیپ ہے اور جیسے میں نے کہا آئیے میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر یہ سارے سٹیپ لکھ کر بھی دے دوں گا انشاءاللہ ازیز اچھا پھر کہا میں نے کھل کر سوال پوچھیں یعنی جو بھی آپ کے طالب معنی اعتراضات آرہے ہیں ان کو سب کو پوچھیں اس کے اندر آپ پریشان نہ ہو اس پوائنٹ ہو گیا پھر یہ کہ جب ایک دفعہ قرآن مجید شروع کر دیا یہ بڑی اہم چیز ہے تو اب رکیے گا اب دیکھیں جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو شیطان کو تو موت آ جائے اس نے تو اپنے سارے حرکارے آپ کے پیچھے لگا دینا وہ آپ کو نیند بھی لے کے آئے گا آپ کے ذہن میں خیالات بھی بھرے گا یہ سمجھ نہیں آرہی بات میں تو سمجھ نہیں بارا قرآن مجید کو ابھی یہ بات ہو رہی تھی لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے ایک دفعہ جو قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تو یہ ٹھان لے جب تک یہ کتاب ختم نہیں کروں گا تب تک اتمنان سے نہیں بیٹھوں گا چاہے مجھے کتنا ہی اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس ہو چاہے مجھے جبر کر کے پڑھنا پڑے نہیں میں اپنے ایک وہ کرنا لیکن میں اس کو پڑھتا چلا جاؤ گا اس میں میں رکوں گا نہیں تو یہ اپنے دل کے اندر لے کے آئیے دیکھیں افتداء میں ایسا محسوس ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بات سمجھ نہیں پارا ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کسی بھی کتاب جیسا نہیں ہے اس کا ایک الگی مزاج ہے الہمی کتاب ہے وہ آپ کو ابتداء میں ہو سکتا بڑے مشکل ہو آپ کا دل بھی اچھ چاٹ ہو لیکن رکی اگر نہیں پڑھتے چلے جائیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ دس سپارے بارہ سپارے پڑھ گئے اس کے بعد آپ قرآن مجید سے ایسی دلچسپی پیدا ہوگی اور آپ کا ایسا مزاج اس کے ساتھ ڈیویلپ ہوگا کہ پھر آپ کو چھوڑنے کا بھی کہے گا تو آپ نہیں چھوڑنے لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ آپ شیطان کے بھیکاوے میں تو دو تین سپارے چار سپارے کے بعد آپ کام سے جاتے رہیں تو آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور شیطان کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے تو جناب یہ بات ہو گئی اور اب ایک آخری چیز کہ ایک دفعہ جب قرآن حکیم ختم کر لیا اس طریقے سے تو اب تدبر اور تفکر کے پہلو مزید کہہ رہے ہوں گے یعنی سفر رکے گا نہیں یہ ابتدائی بات ہے جب یہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم اس کی عربی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اب ہم اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے اب ہم اس کا تقابلی جائزہ بھی لیں گے یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ امین حسن اصلاحی کی تدبر القرآن اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی ان سب کا تقابلی جائزہ لیں اس آیت کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جو ہے وہ ڈاکٹر طحر القادری کیا کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی کیا کہتے ہیں جتنی بھی تفسیر جو آپ چاہتے ہیں کوئی بھی آیات پڑھی جاری ہوتی ہیں تو اکثر الفاظ مجھے الحمدلللہ سمجھا جاتے ہیں یا اگر مولانا تلاوت کر رہے ہیں ہم نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا بات ہو رہی اس کا تناظر بھی ذہن میں چلنے لگتا ہے یہ تدبر تفکر کے پھر گہرے پہلوں جو اس کے بعد ہوتے چلے جائیں گے اور اس کا پھر کوئی بھی اینڈ نہیں ہے یہ تو چلتا چلا جاتا ہے اہلِ علم سے بھی ملیں گے گفتگو کریں گے سوالات اٹھائیں گے بات کریں گے اور زاویے گہرے کریں گے تو یہ اس کے بعد کی بات ہے تو جناب یہ وہ چند اصول ہیں اب یہ دس بنے ہیں کہ گیارہ بنے ہیں میں نہیں جانتا اس کو میں انشاءاللہ ترتیب میں لکھ کر اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا لیکن قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا یہ بہترین فیصلہ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے آج تک اس سے اچھا فیصلہ میں نے اور کوئی نہیں کیا کیا کہ تو یہ آپ کی زندگی کا بھی بہترین فیصلہ بن سکتا it has the full potential تو تمربان لیجئے یہ بہت اہم ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے دینِ اسلام ہے یہی اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اتباع سب سے بڑی اتباع قرآن حکیم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا تو عملی نمونہ تھی تو قرآن حکیم کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو جاننا بھی ہے ٹھیک ہے اور دین کی روح کو سمجھنا بھی ہے تو اس میں بلکل جو ہے وہ غفلت نہ بڑھتے ہیں کمر باندھ لیں ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے نیت کرنے والے کے ساتھ ہے اللہ سے مانگتے رہیں اگر دل نہیں کل رہا سجدے میں جائے اللہ تعالیٰ میں پڑھنا چاہتا ہوں لگ جائیں ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ ضرور یہ آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھیں وآخر و دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین